موسیقی آدھا مناظرین اس وقت کی اہم خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبداللہ جھارکھن اسمبلی انتخابات جھارکھن مکتی مورچہ اتحاد کو واضح اکثریت مل گئی ہے لہٰذا انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ریاست میں حکومت سازی کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں جھارکھن مکتی مورچہ کے ہمت سرین آج راچی میں قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں ہمت سرین کو آج جے ایم ایم لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا جا رہا ہے ریاست میں اگر سیٹوں کی بات کریں تو برسر اقتدار جماعت بی جے پی نے پچیس سیٹیں جیتی ہیں جبکہ جھارکھن مکتی مورچہ نے تیس سیٹوں پر جیت درج کی ہے کانگریس پارٹی کو سولہ سیٹوں پر کامیابی ملی جبکہ آر جے ڈی نے ایک نشست جیتی ہے جھارکھن کے وزیرعالہ اور گبرداس نے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے دوسری جانب جے ایم ایم کے سربراہ منتصورین نے ریاست کے عوام کا شکریہ آدھا کیا وزیرعالہ میں اندرمودی نے جھارکھن کے منڈیٹ پر ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم جھارکھن کے عوام کے ذریعے دیئے گے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں بی جے پی کو پانچ سالوں تک ریاست کی خدمت کرنے کا جو موقع دیا تھا اس کے لیے ہم عوام کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں بی جے پی مسلسل ریاست کی ترقی کے لیے پرعظم رہے گی سبھی کارکنان کا ان کی انتھک محنت کے لیے شکریہ وزیراعظم نے ہمن سورین کو ان کی جیت پر مبارک بات دیتے ہوئے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ جھارکھن انتخابات میں جیت کے لیے ہمن سورین اور جے ایم ایم کی قیادت والے اتحاد کو مبارک بات ریاست کی خدمت کریں ان کے لیے نیک خواہشہ وزیر دفاع راجناس سنگھ نے آج دہلی میں انٹیگریٹڈ فائننشیل ایڈوائزرز ورک شاپ میں شرکت کی وزیر دفاع نے ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے مسلح افواج میں آئی ایف اے کے کردار کی ستائش کی اور کہا کہ فوجی سامان کی خریداری کے عمل میں مالی مشورہ نہایت اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت چھوٹی حکومت زیادہ حکمرانی کے نعرے کے ذریعے اپنے کامکاج کو مزید مؤثر بنانے اور ہنرمند بنانے کی سمت میں کام کر رہی ہے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا کہ فوج میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جاری ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بجٹ کا مؤثر طریقے سے اندازہ لگا سکیں گے آج سارفین کا قومی دن ہے چوبیس دسمبر کو ہی سارفین کو تحفظ دینے سے متعلق قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا نائب صدر جمہوریہ ایم ونک نائیڈو نے سارفین کے قومی دن کے موقع پر ٹوئٹ کر کے گاہتوں میں بیداری کی تشیر کرنے کی اپیل کی اطلاعات ونشریات کی وزیر پرکاز جارڈکر آج نائیڈہلی کے آکاشوانی رنگ بھون میں چوالسویں آکاشوانی سالانہ ایوارڈ پیش کریں گے اس موقع پر اطلاعات ونشریات کی وزارت کے سیکریٹری رویمت تل اور پرسار بھارتی کی چیئر بین ڈاکٹر اے سوریا پرکاز بھی موجود رہیں گے دہلی کے نریلہ میں آج صبح پانچ بجے ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اس آگ کی زد میں ایک دوسری فیکٹری بھی آگی آگی اتنی شدید تھی کہ اسے بجھانے کے لیے تیس گاڑیوں کا استعمال کیا گیا آگ بجھاتے ہوئے آگ بجھانے والے عملے کے تین اہلکار معمولی طور پر زخمی ہو گئے جنہیں نزدیک کے اسپتال میں داخل کرائے گیا ایران نے حکومت کی پشت پناہی والی دہشتگردی سے پیدا خطرے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور دہشتگردوں کی تمام پناہگاؤں کو فوری طور پر ختم کرنے پر زور دیا ہے اس دوران اپنے ایران دورے میں وزیر خارجہ ایز جیشنکر نے ایران کے صدر حسن روحانی سے ملاقات کی اور انہیں مشترکہ کمیشن کی مٹنگ کے نتائج اور دو فریقی رشتوں میں پیش رفت سے واقف کرایا انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب جباز ذریف کے ساتھ اتوار کو انیس میں مشترکہ کمیشن کی مٹنگ کی مشترکہ صدارت کی اس دوران دونوں ممالک اسٹریٹیجک چابہار پروجیکٹ پر کام میں تیزی لانے پر بھی متفق ہوئے سعودی عرب کی ایک عدالت نے صحافی جمال خاشکو جی کے قتل کے معاملے میں پانچ افراد کو سزائے موت سنائی ہے اور تین دیگر افراد کو مجموعی طور پر چوبیس سال کی قید کی سزا دی ہے سعودی عرب کے سرکاری وکیل شلان الشلان نے بتایا کہ اس معاملے میں ان پانچ افراد کو سزائے موت دی گئی ہے جو براہ راست اس قتل میں شامل تھے ساتھ ہی تین افراد کو مجموعی طور پر چوبیس سال کی سزا کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے واضح رہے کہ خاخشی کا سفارت خانے میں قتل کر دیا گیا تھا ترکی نے سعودی عالی افسران پر قتل کا حکم دینے کا الزام لگایا تھا ناظرین اس وقت کے قبروں میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا موسیقی